ایلو امکل ایلو امکل ایلو امکل ایلو امکل اسلام علیکم ایورج امیت کرتی ہیں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا جنگیر ماریا جنگیر افیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نکاپ میں ماریا کیسے اصل میں ہم جا رہے ہیں امی کے گھر اور آج امی کے گھر جائیں گے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اور میں نے کہا اپنی امی سے ملو اپنے بین بھائیوں سے ملو تو جہانگیر بھی آپ ریڈی ہو چکے ہیں تو جہانگیر میں کیا سالہ دن کریں گے کیا ہو رہا ہے تو سب دکھائیں گے تو اس سے پہلے ہمارے جانبوں کو لائک شیئر سبسکرائب کر لینا اور ویڈیو کو فل واج کرنا کیونکہ بڑی مزیدار ویڈیو ہونے والی ہے جی ویور صبح کا وقت ہے اور تھنڈا موسم ہے آج پہلے دن سے میں صبح کی نماز پڑھی اور اٹھے ہیں تو یہ دیکھیں کہ آج چھنڈک تھی جسے ایسی جسی چھنڈک ہوتی ہے چھنڈک کا حساس تو صبح رات کافی گرمی تھی اور صبح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا موسم ہے یہ ریکھیں چڑیاں چاہا رہی ہیں پرندے اپنے اپنے خوراک کٹھی کرنے جا رہے ہیں صبح بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ ہمیشہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ ٹائم میرا بہت اپنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم ہے سٹیپس ہیں یہاں پر یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں اور قدرت کے جو نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اور بہت اچھا محسوس کرتی ہوں یہ اس ماں پر میری نظر رہتی ہے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تو صبح کا آغاز پہندو کی جہے چہار اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ جو جہاں رہے خوش رہے شاد رہے آباد رہے اور اپنے مزہدار سے بھی لوگ آج انشاءاللہ جاری رکھیں گے دیکھیں بائی گزرا زون میں جب بھی یہاں ویڈیو بناتی ہوں کوئی نہ کوئی گزرتا ہوتا ہے چائے شائے پیتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں چائے رس بنا رہی ہوں وہ کھاتے ہیں جہاں گیر کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان کے گلے میں کافی زیادہ دار تھے جس کی وجہ سے ان کو فیور رہا ہے ان کو میڈیسن دیتی ہوں اور پھر آکے چلتے ہیں آج ماشاءاللہ دن تھنڈا ہے کوئی بہتر ہے پہلے سے تو میں نے صبح صبح گھر کے کچھ صفائیاں وغیرہ کی ہیں گھر کو کچھ نیٹ کرنے کے بعد میں نے کہا ناشتہ کیا بناوں سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے پاس دو تین اوپشن تھے ایک انڈا ایک دہیں اور تیسرا تھا گوبی میں نے کہا گوبی والا پراتھا بناتی ہوں دوبارہ جب تک گوبی ختم نہیں ہوتی تو گوبی والے پراتھے مزے کے لگتے ہیں پھر میں نے آٹا رکھا ہے اور گوبی بڑی ہے گوبی بڑی ہے کل بھی یہی بنایا تھے یہ ختم ہوگی تو پھر انڈے اور زادہ ہی چلتی رہی گی تو میں روٹی بناتی ہوں آپ میں سے کس کس نے آئے گوبی والا پراتھا کھایا ہوا ہے اور کیسا رکھتا ہے کیونکہ آلو والے پراتھے دال والے پراتھے کوبی والے پراتھے آگے مولی آ لیا ہے مولی والے پراتھے سو جب ہی بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ میں سے کس کس کو پراتھے پسند ہے یقین کریں جتنا بھی یہ فاسٹ پورڈ لگا لو لیکن جو پراتھوں کا مزہ ہے نا پاکہ سب اس کے آئے بائیں شائع ہو جاتا ہے پرسنالی طور پر مجھے اتنا پیزہ پسند نہیں ہے مجھے پراتھے اور گھر کا کھانا زیادہ پسند ہے پراتھا بن گیا ہے جانگیر کا اور میرا پراتھا بھی بس ریڈی ہونے کو ہے اس کو میں پلٹ لو کل بھی یہ بنائے تھے آج بھی میں نے کچھنے ناشتہ ہے پراتھوں کے ساتھ مزہ آتا ہے آج کل تو ماشاءاللہ میں نے دیسی گھی بھی بنایا ہوئے لیکن دیسی گھی اس میں ڈالا نہیں ہے چھولی بغیرہ بنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے جانگیر 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 پراتھا بنائی ہوں اٹھے ناشتہ کرنے ناشتہ کرنے اٹھے ہاں بن گیا ہے ہاں دھو کے لیٹے پھر نیند آگئی ہے لیٹے لیٹے یہ ساڑھے نو ہے جانے اٹھے 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 شاہباز ناشتہ کرنے کو بھی والا پراتھا بنائیا پھر چائے دیتی ہوں اچھا ادھر موکر ہے نا ادھر ادھر موکر ہے کیامرا ہوں ہاں 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 سلام علیکم کیا ہے ٹھیک ہے موڑی نیند والا سلام ہے یہ آپ ناشتہ کریں پھر ناشتہ کریں اور پھر ہے آپ کو باتیں کرتے ہیں جانگیر کو دیا ہی ہوں اپنی روٹی میں دیکھتے ہوں یہ پنکہ چل رہا ہے ٹاکی بغیرہ میں نے لگائی تھی تو یہ پنکہ چل رہا تھا دعا کریں اتنی ارنی گوڑی میں اچھی سی مکماز ہی رکھ سکو جو میرا ہیلپ کرا سکتے ہیں میں بہت مشکل ہوتی ہے صفائی میں اتنی اچھی میں صفائی کر نہیں پاتی آئی سیڈ کی وجہ سے تو آپ نے آنا ساتھ دینا ہے آپ کا ساتھ جب بنا رہے گا تو ہوگا اب میں بڑی کوشش کر رہی ہوں ویڈیو پر محنت کرنے کی تو آپ لوگ نہ اگر کسی نے ہم سے رابطہ کرنا ہوتا ہے انسٹاگرام کا میں نے لنک دیا ہوتا ہے انسٹاگرام کا پہ جا کے ویڈس اپ میرا دیا ہوگا ہے وہاں پہ جائیں اور ڈسکرپشن میں ٹک ٹوک کا بھی دیا ہوتا ہے اور آرٹ اینڈ کرافٹ ہیں میری بہت پیاری بہن ہیں بچی ہیں وہ آرٹ کا کام کرتی ہیں تو ان کو ضرور آپ دیکھیں ان کو اور ان سے کوئی سیکھیں کیونکہ آرٹ کی پوری دنیا میں بہت زیادہ ویلیو ہے تو آرٹ کو سیکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا تو اس کو جائیں اور اس کو سکرائب کریں لائک کریں اس کو شیئر کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کریں اس کو اور بہت ٹک ٹکی آواز آ رہی ہے کیونکہ ناشتے کا ٹائم میں باہر مزدور بگر آگے ہیں کوئی گھر بن رہا ہے کسی کا کیا کام ہو رہا ہے تو ہر کوئی اپنے ہے یسے لگتا ہے کوئی نا روڑی کوٹ رہا ہے فرش بننا ہونا تو روڑی کوٹی جاتی ہے اور یہ میرا گرما گرم پراتھا ساتھیار ہو جاتا ہے جب فرش بنتا ہے تو تو میں لے کے ساتھ ہوں تو ٹھولی کوٹ کے پھر فرش پر بچھائی جاتی ہے پھر اوپر بجری سیمنٹ اور ایت مکس کر کے اوپر ڈالا جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے فرش اوپر پٹائی لگاؤ ماربا لگاؤ یا اس کو برنا کہتے ہیں کچھا فرش ہوتا کچھا نہیں ہے کہتے ہیں بس کچھا مارس کا تو مٹی کا ہونا چاہیے لیکن اس کو کہتے ہیں کچھا ہو گیا بس آپ میں روٹی کھاتی ہوں اور ناشتہ کر کے مزیدار اس کے بعد چائے بناتی ہوں اور پھر ہم باتیں کریں گے سارا دن جو کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے گپ شپ لگی رہے گی حمد نہیں جب جب میری حمد آتی آپ میرا ساتھ دیتے ہیں اور سارا چلتا رہتا ہے تو آپ نے میری حمد بڑھانی ہے اور میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہنا ہے الحمدللہ ناشتہ کر لی ہے مزیدار سا ناشتہ اور میں نے چائے چڑھا دی اس میں پانی پتی اور چینی تینوں چیزیں ڈال دیں آپ دیکھیں ان کو پوائی لارے اور اس کی خشبو اتنی اچھی ہے اگر جہاں تک جا رہی ہے اس کا دل کرائے گا چائے پینے کا اور میں نے دو کپوں میں دودھ ڈالا ہوا ہے زیادہ چائے نہ بن جائے زیادہ چائے اگر زیادہ بن جائے وہ دوبارہ پینے کی نہیں رہتی جس کو چائے ہوتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں پیتا یہ میری خالہ نے مجھے سکھائی تھی اب میں یہ چائے کو آئیل آتا ہے چائے چائے کو بائل آتا ہے اور پھر چائے پیتے ہیں زبت دست سی اگر آپ کا چائے دیکھ دل کر آیا تو آپ بھی پی سکتے کوئی منع نہیں ہے پیسے پیسے نانو 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 اکتوبر میں آئیں گی اور امیزا کی برڈے ہے ہیپی ٹو ٹو کیا دو ہیپی بڑھ جیو ہیپی بڑھ میسا ہیپی بڑھ ہیپی بڑھ تو بیبیو میسا کیا بڑھ مہینو روہ 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 ہیپی بڑھ کیا بڑھ کٹ کروگی کہاں پر سکول میں گھر میں سکول میں کروں گی اچھا تو بی بی برڈے سکول میں ہوئی تھی کافی بیزی ہیں آپ ہمارا بیٹا کافی بیزی ہے سکول میں کیا پڑھ کے آئی ہو آج اچھا ون ڈو پڑھی تھی ریڈنگ ون ڈو آکیا سو نا چھوڑا کیا سو اچھا آپ کی ٹیچر کا کیا نام ہے ٹیچر میویش ہے اچھا میں جو بیٹا ہوں کے اچھاو آپ کو پیٹے کے لئے آپ کو پیٹے کیا کروں؟ تمہارے طرف کیمرہ کروں؟ کشنہ لگ رہے ہوں بہت بیزی ہے میری بیٹی ایپل کھانے میں کیا کھا رہی ہو؟ ایپل کھا رہی ہو؟ میری بیٹی سو ٹائٹ تھی سکول سے آئی ہے پپو کا گھر ساتھ تھا پپو سے ملنے آئی ہے میرے ہینٹ فری خراب ہو گئے تو ہینٹ فری دینے آئی ہے یہ میرے نائیں ہینٹ فری مجھے دینے آئی ہے میرے آگئے ہیں نائیں میرے خراب ہو گئے تھے میری بیٹی مجھے دینے آئی ہے آپ پپو کے پاس رہو گی؟ برڈے بھی کریں گے کیک بھی کٹیں گے فائف اکتوبر مائی یاس مائی فائف اکتوبر امیزہ برڈے سیلیبریشن زبردست میری پیاری بیٹی ہے میری پیاری بیٹی ہے یا آپ سامنے بیٹی تھی آپ ہی طرح آگیا میں کیسے دکھاؤں گی آپ کو اب ادھر بیٹھو گی تو آپ آؤ گی نا بیٹھو گی بیٹھو گی اپنی کٹنگ کر آگے ہیں چینج لگ رہے ہیں جہانگیر ذرا ادھر ہو ذرا روشنی ہاپ سے ہی آ رہی ہے السلام علیکم ملٹیان یوٹیوب فیملی تیرے چینج ہوگی شکل نہیں ہوئی بھارک میرے بھائی اور پتی جی آئے سکول اس کا ساتھ ہے وہ مجھے دینے آئے تو پھر جہانگیر نے موقعات جانتے ہو رہا کہ میری کٹنگ والی شوپ پہ مجھے چھوڑ آئیں میں نے اس کے بھائی کو کہا سالے شاپ کو کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے ادھر سلون کے اوپر سلون میں گیا ہوں پھر اس کے بات جو ہے جب میں نے اس کو پیسے شاہ سے دے دیئے کٹنگ کے جب میں بیٹھ گیا تو میں نے اس کو کہا بھائی آپ مجھے گھر بن جان کے اسی سلون والے کو وہ پھر مجھے گھر چھوڑ کے گیا اب بھی میں داخل ہوں گھر میں اب میں نہانے کا لاؤں فریش ہوں گا اور پھر پیاری پیاری باتیں آپ سے کریں چلیں آپ فریش ہو جائیں اور اچھی اچھی لک میں آپ آئیں آپ ٹھیک ہے تے لگا دوں آپ کو یہاں مزاج کرتا ہوں تے لگا دیتی ہوں آپ کو تے لگا کے پھر نانا آپ کو ریلیکس محسوس کریں گے ٹھیک ہے سرم کا درد بھی آپ کا جائے گا ٹھیک ہے چلو میں تے لگاتی ہوں آپ کو پھر آپ نہا لیں پھر فریش ہوں جھانگیر تیار ہو کے ٹیشم ٹیش ہو کے آج تو مزاج بھی نہیں مل رہے ان کے دیکھیں تو صحیح کھالی نے پھولایا ہے تو کٹنگ شٹنگ میرے لئے کٹنگ شٹنگ نہیں امی کے گھر جانے کے لئے آج تیاریاں دیکھیں کھالیاں تو چاہت کرتے نہیں کھالی چاہت کرتے ہیں چلے جاتے ہیں تمہاری امی تو جند جہان ہے ماشاءاللہ تو پھر تیاری ہو گئی آپ کی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھا ہینڈس اپ لگ اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت آپ نائیس ہیں پھر آکے باقی بتاؤں گی پورا مکھا لگاتے جاؤں گی کیسے بیورجر کو مکھا لگاتے رہنا چاہیے امی کے گھر جب تک ہے مکھا لگاتے جاؤں تو باقی ہے میں نے اپنی تیاری کر لی ہے چلتے ہیں ڈرائیو ہے ڈرائیو آنے والی ہے پھر بس چلتے نکلتے ہیں دیکھ لیں ان کے مزاج پر فیوم لگا رہے ہیں کبھی بوٹر لگا رہے ہیں کمال ہو بہی ہے اب جا رہے ہیں امی کے گھر اور میرا بھانجا احمد آئیو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حفظ کر رہا ہے تو احمد کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو اس سے میں نے کہا تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں تو تلاوت اس سے کرواتی ہوں مائیک لگا لیتے ہیں مائیک لگاؤں احمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ربی اما ترینی ما يوعدون ربی فلا تدعا لي في القوم الظالمین وَإِنَّا عَلَىٰ اَنْ نُرِيَنَّكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع باللہ تی احسن السیئة نحن اعلم بما يسفون وقل ربی اعوذ بك من هم ذات الشیاطين واعوذ بك ربی ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربی ردعون لئل اعمل صالحا فيما تردت كلا انها كلمة هو قائل هذا من وراء بردق الى يوم يبعثون شكرا موسیقی موسیقی ... اهلا اربحان